سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں دو صدیوں تک مرد ہی غالب رہے سلطان سلیمان ڈی گریٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی اس کا نام حریم سلطان تھا جسے اردو میں خرم سلطان بھی کہا جاتا ہے عوریم سلطان یوکرائن میں پندرہ سو پانچ کے لگ بھگ پیدا ہوئی اس کا اصلی نام روکسلانہ تھا تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا پھر وہ بحیثیت ایک غلام بکتی بکاتی آخر کار استانبول میں عثمانی حرم تک پہنچ گئی یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسہ کے گورنر تھے یہیں ان کی ایک کنیز ماہ دوران سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا یہ ایک سردار کی بیٹی اور شہزادے کی محبوب کنیز تھی جسے آپ نے گل بہار کا لکب دیا پندرہ سو بیس میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے اور سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا اس حرم کی سب سے طاقتور عورت سلطان سلیمان کی ماہ آئشہ حفظہ خاتون تھی جنہیں والدہ سلطان کا لکب حاصل تھا اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دوران کا جو کہ ایک شہزادے کی ماہ بھی تھی لیکن روکسلانہ کی اس حرم میں آمد نے سب کچھ بدل ڈالا اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج بھلا دیے گئے مورخین لکھتے ہیں کہ روکسلانہ کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی کہ جتنی سلطان سلیمان کی باقی کنیزیں لیکن جس چیز نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوخ و چنچل طبیعت اس کا حصے مزہ یعنی سینس آف ہیومر اور اس کی ذہانت اسی مناظبت سے سلطان سلیمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لکب دیا جو ترکی زبان میں حرم بنا پھر پندرہ سو اکیس میں حرم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکا یک یہ سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن گئی اور آنے والے چار سالوں میں حرم سلطان کے مزید چار بچے اور ہوئے یہ صدیوں سے چلے آ رہے اس قانون کی خلاورزی تھی کہ جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی لیکن سلطان سلمان آلی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی اب سلطان سلمان اپنی پوری توجہ حرم سلطان کو دینے لگا یہ دیکھ کر ماہ دورہ حرم سلطان سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئی چنانچہ ماہ دورہ اور حرم سلطان کے بیچ ایک شدید چپکلش شروع ہو گئی دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی پوری پوری کوشش کی جاتی مورخین کے مطابق دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے اس دوران والدہ سلطان حفظہ خاتون نے اس لڑائی پر کابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی پندرہ سو تیتیس میں ماہ دورہ کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی اہد قرار پایا اس سے اگلے سال والدہ سلطان حفظہ خاتون بھی وفات پا گئی حالات ہر طرح سے حرم سلطان کے خلاف تھے لیکن حرم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے باقاعدہ اسے اپنی بیوی بنا لیا عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی پر ممانعت تھی سو یوں ایک اور رسم کا حرم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال تاریخ عثمانی میں نہیں ملتی سلطان سلیمان نے اپنی تمام کنیزوں سے کتائے تعلق کر لیا اور صرف حرم سلطان کے پاس جانے لگا اس محبت نے اب عشق کی صورت اختیار کر لی تھی سلطان کو حرم سے ذرا سی بھی دوری برداشت نہ ہوتی اور وہ اس کے فراق میں شیر و شائری کیا کرتا پھر ایک دن حرم سرائے جسے پرانا محل بھی کہا جاتا ہے میں اچانک آگ لگ گئی کچھ مور رخین کے مطابق یہ آگ حرم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کافی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہوگی لیکن حرم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش پاش ہوا اور وہ توپ کافی محل میں رہنے لگی اس طرح وہ سلطان پر مزید حاوی ہونے لگی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسکری اور خارجی امور پر سلطان کو مشورے دینے لگی یہیں سے شروعات ہوئی اس دور کی جسے تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ترک مور رخین لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں جادو گرنی کے نام سے مشہور تھی ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے کابو میں رکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہو چونکہ عوام میں مشہور تھا کہ حریم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی ہے کہ جنہیں جادو ٹونے میں استعمال کر سکے وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے رہے لیکن ماہ دورہ کا بڑا بیٹا مصطفیہ حریم سلطان کے لیے ایک گراؤنہ خواب بنا رہا چونکہ مصطفیہ ولی اہد تھا اور ترکوں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کا قتل کروا دیتا اس لیے حریم سلطان کو اپنے بیٹوں اور اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا وہ کسی بھی صورت مصطفیہ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر آزم ابراہیم پاشا تھے جو سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے حریم سلطان نے سلطان سلیمان کے کان بھر بھر کے اسے مجبور کیا کہ وہ ابراہیم پاشا کو قتل کروا دے اور سلطان نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر آزم کے عہدے پر فائز کروا دیا رستم پاشا نے ایک طرف تو سلطان سلیمان کو شہزاد مصطفیہ کے خلاف ورغلایا جبکہ دوسری طرف شہزاد مصطفیہ کو بھی اپنے باپ سے بدزن کرنے کی کوشش کی شہزادہ مصطفیہ بہت ہی لائق اور اکلمن لڑکا تھا اور اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا مگر سلطان سلیمان رستم پاشا اور حریم سلطان کی باتوں میں آ گیا سلطان سلیمان پندرہ سو تریپن میں ایران پر حملہ آور ہوا مصطفیہ اس موقع پر اپنے باپ کی مدد کو پہنچا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے سلطان سلیمان سمجھا کہ مصطفیہ اس پر حملہ کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہے چنانچہ اسے دھوکے سے قتل کروا دیا گیا یوں اس علمیے نے جنم لیا جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادہ مصطفیہ ایک دلیر جنگجو اور اکلمند حکمران بنتا تو سلطنت اس کی سربراہی میں اروج کی مزید منازل تیہ کرتی لیکن مقافات عمل کے تحت پوریم سلطان بھی اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو سلطان بنتا نہ دیکھ سکی ایک عورت کے زیر اثر سلطنت کے فیصلے کرنے والے سلطان سلیمان کا بھڑا پا دھی اچھا نہیں گزرا سب سے ہونہار بیٹا خود وہ مار چکے تھے باقی دو بیٹے محمد اور جانگیر خدرتی موت مر گئے باقی بچے دو بیٹوں بایزید اور سلیم کے درمیان بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی جو آٹھ سال جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کی تخت نشینی پر ختم ہوئی روکسلانہ المعروف حرم سلطان کے بطن سے پیدا ہونے والے شہزادے ایشو عشرت اور آرام پرستی کے دلدادہ ثابت ہوئے اور اپنے وقت کی سپر پاور مسلم سلطنت کے زوال کا سبب بنے جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر پائے وہ یورپ کے بازاروں میں بکنے والی ایک کنیز نے کر دکھایا اور تین برعظموں پر پھیلی سلطنت کی تباہی کا سبب بنی